صاحب مجھے بتائیے گا کہ لاہور میں کتنے کیمپس آپ کے موجود ہیں واسا کے انیشلی واسا نے 19 کیمپس حضیرالو پنجاب کے حدیات کے مطابق انسٹال کیے دے ہماری ہیلپ لائن ہے 1334 کوئی بھی شہری کسی قسم کی کمپلینٹ بھی ریجسٹر کروا سکتے ہیں سیف سیٹی میں ہمارے سٹاف ہے جو تھیری شیفٹس میں اویلیبل ہوتا ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ انفارم کر رہے ہوتے ہیں ہم ریسورسز اکارڈنگلی اس ایریا کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں سیوری سسٹم اور ڈینی سسٹم جائے اس کے شہریوں کے اوپر بھی بڑی ریسپانسیبیلیٹی ہے کہ اس کے سموت فنکشننگ کے لئے اور اس میں پانی جانا چاہیے نہ کہ اس میں سالڈ ویسٹ ہو اسلام علیکم ناظرین گوڈ موارننگ سیف سیٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان تاہرہ لی ناظرین مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اس حوالے سے پی ڈی ایم اے نے بھی اپنا الیرٹ جاری کر دیا ہے شہریوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور واسا کی کیا تیاریاں ہیں اس میں بات کریں گے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے مینیجنگ ڈائریکٹر واسا سر غفران احمد صاحب سر کو پروگرام میں ویلکم دیں اسلام علیکم سر سر مونسون فورکاسٹ اناؤنس ہو چکا ہوا ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں اس حوالے سے واسا کی کیا تیاریاں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مونسون کی الیرٹ نہیں بلکہ مونسون آگیا ہے شروع ہو گیا ہوا ہے شروع ہو گیا ہوا ہے اور پرسوں ہنڈر ایم ایم کی بارش ہوئی ون ہنڈر ٹین ایم ایم بارش ایک آور میں ہوئی جو کہ بہت ہائی انٹینسٹی کی بارش ہوتی ہے اور ایکسٹریم کریٹیکل آپ کنڈیشنز کہہ سکتے ہیں اس طرح کی انٹینسٹی میں جو ہوتی ہے اگر آپ کنڈر ایم 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 بارش ہوتی ہے جو نورمل روٹین میں جیسے بارش ہوتی ہے جو 14 ایم ایم سے اباب ہو تو وہ مطابق ہائی وی رین ہوتی ہے صحیح تو یہ ون ہنڈر ٹین ایم ایم بارش ایک آور میں ہوئی ہے جو کہ بہت ہائی انٹینسٹی کی بارش ہے اب ڈیلی میں دیکھنے ٹو ہنڈر ٹوئنٹی ایم ہوئی ہے لیکن اس میں جو فرسٹ ون فورٹی ایم ایم بارش ہوتی ہے اور الحمدللہ پورا لاہور دو تین آرز میں کلیر تھا لیکن اس میں جو بارش کا فنمن اس طرح ہے پانی ہے پانی نے ہمیشہ لو لائنگ ایریا کی طرف رش کرنا ہے جب بھی بارش ہوگی لو لائنگ ایریا جتنے ڈیپریشنز ہیں روڈ کے اوپر ہیں کسی عبادتی میں کسی جاگہ بھی اس میں اس طرف رش کرنا ہے اور اس وجہ سے جو روڈز ہیں ان پر بھی جو ڈیپریشنز ہیں لو لائنگ ایریا گریڈینٹ ایسا ہے ڈیپریشنز بنے ہوئے تو پانی آپ دیکھیں گے ادھر رش کرتے ہیں ادھر پانڈنگ ہوتی ہے سٹیگنیشن ہوتی ہے تو اس کے تین چار چیزیں بڑی کریڈیکل ہوتی ہیں اپنے مانسون کی پرپیشنز ہیں ایک تو آپ کے جس پوائنٹ پر پانڈنگ ہوتی ہے آن سے ایک سیسٹم آکھا ہے جس میں پانی لے کے جانا ہے کارڈین ہے خسیور ہے اس کی جو کپیسٹی ہے اس کو ایک ٹکیوز ہوتی ہے اپنے میکسیم کپیسٹی پر رہن کرنا چاہیے یعنی اس کی ایک ٹکیوزییں ہے انشور کرنے ہوتی ہے وہ ضرورا کرتے ہیں اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ کیونکہ یہ فلیٹی لاہور پانی ہنڈد پرسنٹ آپ نے پانڈ پانڈ کرنا ہے تو جو پانپس ہیں ریسپوس ٹیشنز ہیں وہاں تک پانی پہنچ رہا ہے اور ہاتھ دور جو پمپے مشنئے آپ کی وہ ٹھیک ہونے چاہئے افیکٹیو ہو اور وہ پمپے مشنی اپریٹ ہوتی ہے لائٹی سٹی پہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے آپ کی لائٹی سٹی وہ بھی آپ کی آپ کو سویلیبل نہیں ہوتی پیش سٹی بلکل پچھلی بارش میں پیچھلی بارش میں ایسے 50 پر سن کے ہمارے دسپوزل لف سٹیشن پہ لائٹی سٹیشن پہ لائٹی سٹی تو اس میں ہمارے 100 پر سن دسپوزل چلتے رہے لائٹی سٹیشن بھی چلتے رہے کہ ہم نے اس میں آلٹرنٹ پاور سوچ جنریٹرز ہیں جنریٹرز انسٹال کی ہوئے ہیں ہر دسپوزل پہ اور الحمدللہ وہ ٹھیک کام کرتے رہے ہیں وہ ویل مینٹینڈ تھے اور افیکٹیو لی دسپوزل ہوئی ہے تو یہ میڈم مریم ناشیر صاحبہ وزیراللہ پنجاب ان کے انسٹیکشن پہ انہوں نے سیریز آف میٹنگ کی اس پہ پرپریشن پہ مانسون کی پرپریشن جو ہے پی ڈی ایم میں بھی انہوں نے میٹنگ تین گھنٹی کی اس سے پہلے بھی واسا اس پہ میٹنگ ہوتی رہی ہے پرپریشن کی تو ان کے اداعیات کے مطلب ڈیسلٹنگ واسا نے تمام ڈینس کی سیورز کی کمپلیٹ کی دو سائیکلز مکمل کی ہماری ڈیسپوز سٹیشن کے پمپس ٹھیک ہیں ویل مینٹینڈ ہیں جنسٹس مینٹینڈ ہیں پوری کام کر رہے ہیں پورا سسٹم جو ہے اس کے علاوہ ان کے اداعیات کے مطابق ہم نے ریلیف یعنی امیدنسی کیمپس جو مانسون کے وہ بھی انسٹال کی ہیں سیر پجھے بتائیے کہ کہ لاہور میں کل کتنے کیمپس آپ کے موجود ہیں واسا کے انیشلی واسا نے نائنٹین کیمپس مانسون کیمپس میڈم مریم وزیریل پنجاب اور شریف صاحبہ کی حدیات کے مطابق انسٹال کیے تھے اس کے بعد ہم نے دو اور ایڈ کر دیئے امناک ٹوئنٹی ون کیمپس ہیں بلکہ ٹوئنٹو کیمپس تیری ایڈ کر دیئے اس وقت جو ہم نے انسٹال کی اور فنکشنل ہیں اور ہر کیمپ پہ ہمارا سٹاف تین شیفٹس میں ہوتا ہے اور اس میں سب انجنیر جو ہے اس کا انچارج ہوتا ہے اس کے اوپر سٹیو ایکشن ڈائریکٹر اس کے منٹر کر رہے ہوتے ہیں دی ایم دی میں خود بھی منٹر کرتا ہوں خود بھی وزیر بھی کرتا ہوں ان پر تو وہ سٹاف کا اور وہاں پہ مشنری بھی ڈیپلائیڈ ہوتی ہے سکشن جیٹنگ مشین اس کے علاوہ ڈیوارٹنگ سیٹ مینل کوورز دوسری کی کمپلائنڈ بھی ریجسٹر کروا سکتا ہے وہ ہمارے کمپلائنڈ منٹر سسٹم جو ہے یہ ڈیش پورڈ چل رہا ہے اس پہ اپیر ہو جاتی فوری کوئی بھی اسی ورے بلوک کسی بھی ایریا کی ہو یا وارٹر ریلیٹڈ ہو یا سٹرم وارٹر ریلیٹڈ ہو تو وہ بھی ریجسٹر ہو جاتی ہے سب کمپلائنڈ ریجسٹر کرانے یہ ہمارے کمپلائنڈ منٹر سسٹم میں ڈیریکٹ آجائے گی اور اس کو ایک میسے چلا جا گیا کہ آپ کی یہ کمپلائنڈ ریجسٹر ہو گی تو یہ سٹاف جو تین شفٹ میں ہے جب بارش ہو گی وہ جہاں جہاں پانی کی پانڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ سٹاف شفٹ ہو جاتا ہے منٹر کر رہا ہوتا ہے کہ سسٹم افیکشلی بھی کام کر رہا ہے یا کوئی ایشو ہے اس میں کوئی بلوکی جا گئی ہے اگر کیونکہ سٹام وارٹر کے ساتھ بہت سارے سالڈ ویسٹ بھی سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے ڈینز میں سیورز میں جو بلوکیجز کے ریزن بنتی ہے کواز ہوتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ وہ ریموو بھی کر رہا تھا کلیننگ کا پروسیس ساتھ سے چلتا ہے کلیننگ کا سالڈ ویسٹ ریموو بھی کر رہا تھا پانی کے جو اوپر تہر رہا ہوتا اس کو کلیٹ بھی کر رہا تھا اور خدا نہ خاص سے سسٹم میں کوئی بلوکیج آئے تو فوریوہ مشینری ادھر ہی نزدیک آویلیبل ہوتی ہے اس کو کل کرتے ہیں مشینری بلوکیج ویسٹ ریموو کر دیتے ہیں اگر ڈیوارٹنگ سیٹ کی ضرورت ہے سسٹم سے پانی یا سکشن مشین سے اٹھانا ہے جو سسٹم نہیں لے رہا کوئی ڈپریشن لوکل تو وہ اس مشین سے اٹھا دیتے ہیں اس طرح جو ہمارے کیمپس ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور تری شیفت میں کر رہے ہیں اور ان کے منٹرنگ بھی ہو رہی ہے اور پچھلی بارش بڑا افیکٹیوی کام کیا ہے اور سر آپ کی کوئی ہلپ لائن بھی ہے واسا کی یہ ہماری ہلپ لائن ہے واسا دبل تھری فور اس کے علاوہ ہمارا ورسپ نمبر بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا کے سورسز بھی ہے گارڈیب بھی ہے ویب سائٹ بھی ہے کسی بھی کم کسی بھی پلاتفارم سے آپ کنیک کر سکتے ہیں 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 وہ کنیک کر سکتے ہیں ہمارے سی ایم ایس کنیک کر سکتے ہیں آجاتی ہے آن لائن آجاتی ہے اور اس کو ریزول کر رہے ہوتے ہیں تو فیڈبیک بڑا اچھا ہے اس پر نائنٹی پرسنٹ کلاس لوگوں کا فیڈبیک ہے سیپ سیریز آثورٹی کی کامیرات کے حالے سے بتائیے گا کہ شہر دہور میں ایس کنیک کر سکتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیمرے کتے ہیلپفل ہو رہے ہیں کہ نشیوی راکھ میں پانی آجاتا ہے اس کو ایڈنٹی فائے کرنے میں اور آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں تاکہ آپ شہریوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں ہیلپ کر سکتے ہیں جی اس میں آپ کے سیپ سیٹی ہمارا سٹاف بھی اویلیبل ہوتا ہے اس کیمرے پر جو بھی آرہ ہوتی ہے کہ جی فلان جہاں پر پانڈنگ ہے فلان جہاں پر یہ ایسیوز ہیں تو بڑے ہیلپ فل ہیں تو ہمیں کنوے ہو رہا ہوتا ہے ہمارے آفیس میں وہ ڈریکٹلی بھی کنوے ہو جاتا ہے کیونکہ اوڈر سیف سیٹی میں ہوسٹ رہے ہیں ہمارے سٹاف ہے جو تھیلی شیفٹ میں آویلیبل ہوتا ہے وہ ہمیں ساتھ ساتھ انفارم کر رہے ہوتا ہے انٹیمیٹ کر رہے ہوتا ہے ہماری سورسز اکارڈنگی اس ایریا کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں مین پار چاہیے یا کوئی مشنری چاہیے تو فوری وہ جو وہاں سے پانڈنگ ہے یا کوئی ایشوز ہیں وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں تو بڑے ہیلپ فل ہیں اور یہ ٹکنالوجی ہے جس کے زیرے آپ مانیٹر کر رہے ہیں پورے لاہور کو اور فوری ویسے فیزیکلی تو کرنا مشکل ہے تو اسی طرح دنیا نے بھی ترقی کی ہے اور ٹکنالوجی آگے جا رہی ہے سسٹم کو اور آگے جا رہے ہیں اور پر فارمس بہتر ہوئی ہے فیڈبیک بہتر آ رہے ہیں تو یہ ٹکنالوجی کے تھوہی آنے اور اس کے بڑے ہمارے لئے تو بہت سیلپ فل ہے سیر جیسے آپ ٹکنالوجی کا ذکر کر رہے ہیں تو اندرون لاہور جیسے جو ایڈیاز ہیں جہاں پر تنگ ہے رستے چھوٹے ہیں بڑی مشینی نہیں جا سکتی تو انہیں ایڈیاز میں آپ آپ آپریشن کس طرح سے اپنا کرتے ہیں کیا ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اندرون لاہور والڈ سٹی اگر اس کو دیکھیں اندر جائیں تو اس کی جتنی سٹیٹس میں جس پیڈ سے پانی آ رہا ہوتا ہے بہت تیزی سے آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ تیز دریاں بہت رہے ہیں جی ایسے ہی ہے والڈ سٹی اگر اسے تو الڈیو ایم سی دیکھتی ہے وہاں نہیں دیکھتے اندر سے وہ دینے وارا یا سفائیون کی وہ کرتے ہیں لیکن بارش کے دوران ہمارا سٹاف ہی ساتھ ہوتا ہے تو میں خود دیکھا ہوا کہ پانی بھلاسٹی کے ساتھ نیچے جا رہا ہوتا ہے وہ بھائی سرکولر روڈ پہ آ جاتا ہے سرکولر روڈ پہ ہمارا سسٹم ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور پانی کلیر ہو جاتا ہے سر نکاسی کے لیے شہریوں کو تعبون کتنا ضروری ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے شہریوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجئے جو ریسپنسبلٹیز ہیں جو پریپریشنز ہم نے چیم نیسٹر صاحبہ کی اہدایات کے مطابق الحمدلللہ ساری کمپلیٹ کی ہوئیں اور ان پلیس ہے تمام رنجمیٹس لیکن سیوری سسٹم اور ڈینی سسٹم جا ہے اس کے شہریوں کے اوپر بھی بڑی ریسپنسیبیلیٹی ہے کہ اس کے سموت فنکشننگ کے لیے اور اس میں پانی جانا چاہیے نہ کہ اس میں سالڈ ویسٹ ہوئے نہ کہ اس میں گھر کی ساری چیزیں پھینک دیں مین ہولز میں ڈینس کے اندر پھینک دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بار بار آپ کو ریسورسز ڈپلائی کرنے پڑتے ہیں ان کی کلیننگ کرنے پڑتے ہیں پبلک منی آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ڈینس میں یا سیوری میں کوئی سالڈ ویسٹ یکی ایسا مہتیرل مت پھینکیں جیسے بلوکیجز ہوں اور اس سے سموت فنکشننگ دیسٹراب ہو وہ مسئلہ بنے ہو انکنوینیس کے پبلک کے لیے تاکہ اس سے جو اگر بلوکیجز زورہ ہوں گی تو سٹون وارٹر یا سی ویج جو ہے افیکٹیوی کام نہیں کرے گا دوسرا مسئل یہ ہے کہ پانی کیشو ہے پانی پینے والا کم ہو رہا ہے ویسے بھی کم پانی کے جو اوورال سکیسٹی کی ایشوز ہیں تو پانی ہم زائے بہت کرتے ہیں گروں میں آپ دیکھیں ٹیپس واشو میں سب سے زیادہ پانی زائے ہو رہا ہے پانی زائے ہو رہا ہے کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ پانی زائے ہو رہا ہے اور اسی طرح لانڈریز میں پل اپ کے پائپ چھوڑے ہوتے ہیں واشنگکہ ریمز گاڑیاں جو پاکش ہیں لان ہیں ان کو پودوں کا پانی دیتے ہیں ہم پائپس تو پانی نہ زائے کریں اور یہ بڑا جو پانی ہمارا اندرگاون ہے بڑا تیمتی ہے اور ایک پریشیس سورس ہے اور ہمارا تو یہ ہی ایک سورس ہے تو یہ اس کو اپنے لئے اور اپنے آنے والی نسون کے لئے بچائیں Thank you so much sir ناظرین جیسا کے پروگرام میں آپ نے جانا کہ واسا کی مونسون کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں لیکن شہریوں کا تعاون اس حوالے سے بہت ضروری ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا شو امید کرتے ہیں کہ آپ کو کافی معلوماتی باتیں آج پتہ چلی ہوں گی اپنے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گی مجھے کومنٹ کرنا نہیں بھولا ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال لکھئے گا کل کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خبر میں حاضر ہوں گی اللہ نکے بات